اہم خبر آپ کو دے یہاں کہ وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے طریقہ اکار کا آغاز ہو چکا ہے پچیس نومبر تک آرمی چیف کی تقرری کا عمل مکمل ہو جائے گا سمری وزارت دفاع سے آئندہ ایک دو روز میں بھیجوائی جائے گی سمری میں جو پانچ یا چھے نام ہوں گے تو ڈوزیر بھی ان کے ساتھ ہی آئیں گے وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے طریقہ اکار کا آغاز ہو چکا ہے پچیس نومبر تک آرمی چیف کی تقرری کا عمل جو ہے وہ بھی ہو جائے گا سمری وزارت دفاع سے آئندہ ایک دو روز میں بھیجوائی جائے گی سمری میں جو پانچ یا چھے نام ہوں گے تو ڈوزیر بھی ان کے ساتھ ہی آئیں گے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے کوئی ناموں کے اوپر کوئی سمری آئے گی تو پھر ناموں کے اوپر جو ہے بیسو تمہیس ہو گی یا پوچھا جائے گا افواج کی جو ریڈیشپ ہے ان کو پوری طرح اقماعات میں لیا جائے گا پرنکسن لیں گے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا ناموں کا اس وقت جو ہے جو سینئر موسٹ لوگ ہیں پانچ یا چھے جو ہے ان کے نام آ جائیں گے ان کے ساتھ بہت ساتھ ہیں گے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ یا کوئی اس میں پیش رفت جو ہے اس قسم کی نہیں ہوئی جو میڈیا اس وقت اٹھا رہا ہے جو چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہے میڈیا کا اپنے اپنے خاطئے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایکزیکٹلی وہی بات ہے اس میں کوئی رتی بر فرق نہیں ہے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے کوئی ناموں کے اوپر کوئی جب سمری آئے گی تو پھر ناموں کے اوپر جو ہے بیسو تمہیس ہو گی یا پوچھا جائے گا افواج کی جو جیشپ ہے ان کو پوری طرح اکمات میں لیا جائے گا پرنکس سن لیں گے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا ناموں کا اس وقت جو ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو چکا ہے پچیس نومبر تک آرمی چیف کی تقرری کا عمل مکمل ہو جائے گا سمری وزارت دفاع سے آئندہ ایک دو روز میں بجوائی جائے گی سمری میں جو پانچ یا چھے نام ہوں گے تو دوزیر بھی ان کے ساتھ ہی آئیں گے یہ گفتکو کی گئی ہے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی جانب سے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو چکا ہے پچیس نومبر تک آرمی چیف کی تقرری کا عمل مکمل ہو جائے گا سمری وزارت دفاع سے آئندہ ایک دو روز میں بجوائی جائے گی سمری میں جو پانچ یا چھے نام ہوں گے تو دوزیر بھی ان کے ساتھ ہی آئیں گے کوئی دیڈ لاک نہیں ہے کوئی ناموں کے اوپر کوئی جب سمری آئے گی تو پھر ناموں کے اوپر جو ہے بیس و تمہیس ہوگی یا اونچہ جائے گا افواج کی جیشت کا ان کو پوری طرح اعتماد میں لیا جائے گا اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا ناموں کا اس وقت جو ہے جو سینئر لوگ ہیں پانچ یا چھے جو ہے ان کے نام آیاں گے ان کے ساتھ ڈوزیر ساتھ ہیں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ یا کوئی اس میں پیشرفت جو ہے اس قسم کی نہیں ہوئی جو میڈیا اس وقت اٹھا رہے جو چیزیں جو ہے ٹھیک ہے میڈیا کا اپنا ایک حق ہے لیکن اس سے زیادہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایکزیکٹلی وہی بات ہے اس میں کوئی رتی بار سرک نہیں ہے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے آرمی چیف کی تقرری کے عمل پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے ایسا کہنا ہے خواجہ آصف کا سینئر موسٹ نام آ جائیں گے ان میں سے ہی فائنل ہو جائے گا وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو چکا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں نوائندہ پی این این صدیق ساجد سے اس صدیق بتائے گا اس حوالے سے مزید کیا کہنا ہے ان کا جی بالکل وزیر دفاع خواجہ آصف چونکہ اس قلاص میں موجود تھے جو کہ وزیراعظم شباہ شریف کے پاس ہوا اور اس ملاقات میں رانا سناؤللہ اس کے ساتھ ساتھ حیات سادوگر دیگر موجود تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں یہ دعویٰ کیا دسمیلی تو نہیں آئی لیکن جو ہے وہ ذرائے کا یہ کہنا ہے کہ کچھ چیزوں کو ابھی کیا جانا ہے اس وجہ سے وہ کھل کر اس حوالے سے بتا نہیں دیا اور بتا یہ انہوں نے کہا کہ کسی قسم پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور وزیراعظم آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ اندہ چند روز میں کر دے جائے گا پچیس نومبر تک انہوں نے بات کی ہے اور یہ بھی کہا کہ پانچ سے جو چھے سینئر جنر ہیں انہی میں سے جو تقرر ہوگا اور وزیراعظم کی جانب سے تقرری کے حوالے سے جو مشاورت کا اگل ہے وہ بھی کر دی گئے تو طریقہ کار وہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے تاہم دوسری طرف ذرائق یہ کہنا ہے کہ سمبری جو ہے وہ وزیراعظم کو مل گئی تھی روسی کی وجہ سے روسی کے اوپر جو مشاورت ہو رہی مشاورتی جلازم کا سسلہ جاری ہے تاکہ یہ تفاقی رائے پیدا کیا جا سکے لیکن جب تک چیزیں فائلن نہیں ہوتی دیسی وجہ سے خاجہ سے انہیں کھل کر یہ بات کہی کہ سمبری آئی نہیں ہے لیکن ہمارے ذرائقے مطابق سمبری جو ہے وہ وزیراعظم کے بات جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور اسی کے اوپر ہی اجلا ساج تھا جی ٹھیک ہے صدیق ساجے تفصیلات سے آگا کرنے کا بہت شکریہ وزیرا دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو چکا ہے پچیس نومبر تک آرمی چیف کی تقرری کا عمل مکمل ہو جائے گا سمبری وزارت دفاع سے آئندہ ایک دو روز میں پھجوائی جائے گی